لیکن جو ڈسیئنز لیے تھے اس حکومت نے مینفیکچرنگ میں انسینٹیوائز کیا ٹیکسٹائز اور دوسروں کو گیس کی مد میں الیکٹسٹیٹی کی مد میں مراد دی گئیں کنسٹرکشن کے بیچ میں جو مراد دی گئیں ایگری کلچر کے بیچ میں جو کہ انٹرونشنز کی گئیں تو لارچ کل مینفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مصبت گروہ سے دکھائی جس کو تقریباً نو فیصد تھی آپ کے ایگری کلچر جو ہے وہ تقریباً دو اشارہ سات سات فیصد اس نے گروہ کیا حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سال اس سے تھوڑی زیادہ ہی تھی گروہ لیکن جب کارٹن خراب ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ گروہ کہیں نیگٹیب نہ ہو جائے لیکن باقی جو چار فصلیں تھی بڑی فصلیں ویٹ، رائس، شگر، کین، میز وغیرہ وہ کافی کافی اس میں بمپر کراپس آئیں ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا یہ پچھلے مہینے بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے 2.5 بلین آیا تو اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلڑی 26 بلینز تجابز کر گئی ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 29 بلین ڈالر ہوں گی current account جو ہے because remittances اچھی تھی حالانکہ lately تھوڑی imports بڑھنا شروع ہوئی ہیں جیسے economy جو ہے grow کرنی شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو oil prices بڑھی ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہماری food کی imports ہوئی ہیں ہم نے wheat کو import کیا ہے ہم نے sugar کو import کیا ہے تو کیونکہ ہم net importer بن گئے ہیں food کا یہ پاکستان جو تھا net exporter ہوا کرتا تھا اب net importer ہے تو اس کی وجہ سے imports کرنی پڑی اور کافی مقدار میں کرنی پڑی لیکن ہماری جو exports نے اچھی growth دکھائی لیکن remittances نے بہت ہی اچھی growth دکھائی اور وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ overseas پاکستانی جو ہیں ان کا ایک special relationship ہے امران خان صاحب لوگوں کا خیال تھا world bank کا اور کئی studies یہ تھیں کہ جس وقت یہ covid آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی recession آیا ہے تو یہ remittances کم ہو جائیں گی لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی 29 فیصد سے grow کر رہی ہیں یہ میرے خیال میں record ہے یہ آگے جاگے 29 فیصد نہ رہے شاید لیکن یہ remittances کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے ہمارے لئے فرشتہ بنا کے بھیج دیا بیکنز ہمارے لئے اس وقت foreign exchange کے لئے یہ بہت ضروری تھا تو تو اس سے ہمارے یہ ہوا current account جو ہے سرپلس چل رہا ہے پچھلے کوئی دس مہینوں سے سرپلس چل رہا ہے اب ایک روشن digital account بھی کھلے جس میں ایک billion dollar سے زیادہ آ چکا ہے اور foreign exchange جو ریزروز سٹیٹ بینک جو سات billion پہ چلے گئے تھے 2018 19 میں اب وہ 16 billion dollar پہ آگئے ہیں جو کہ چار سال کا بلند ترین figure ہے فیٹ اپ میں بھی اچھی performance ہو رہی ہے اور اس وقت ہمارا خیال یہی ہے کہ جو اگلا review ہوگا تو اس میں شاید ہمیں کوئی white list پہ آ جائیں گے لیکن جو ہمیں جو ان کی committees نے feedback دی ہے اب اسی وجہ سے amazon جو ہے اس نے ہمیں seller list پہ ڈال دیا ہے fbr کی جو tax collection ہے وہ بہتر چل رہی ہے اب گیارہ مہینوں کے بیچ میں ہم چار اشاریہ تقریبا دو ٹریلین پہ پہ جو کہ پچھلے سال سے اٹھارہ فیصد زیادہ ہے جب سال شروع ہاتے تو کسی کو یہ کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ یہ اچھے جائیں گی لیکن اس میں بہتر چیز یہ نظر آ رہی ہے جو پچھلے تین چار مہینوں سے مارچ سے آگے جو ہے یہ growth month on month growth جو ہے وہ پچاس ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے تو اس کا ممنٹم ہمارے ساتھ ہے اس وقت تو ہم نے جو کہا تھا پانچ چار اشارہ ساتھ ٹریلین ہم کریں گے تو اس وقت ہمارا اس کے اوپر یہ ہے اندازہ کہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس کو exceed کریں گے اس بیسس پہ ہم نے اگلے سال کا آپ کا معلوم ہے کہ بجٹ جو ہے وہ پانچ اشارہ آٹھ ٹریلین رکھا ہے آپ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو پرائمری بیلنس ہے اس کو ہم نے سرپلس میں لے کے چلے گئے اور یہ مطلب بارہ سال میں پہلی دفعہ یہ ہے تو میں آپ کو یہ جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم ایک net food importer بن گئے ہیں کون سی چیز ہم import کر رہے ہیں wheat gandum chini ghee ڈالیں تو اب اس کا مطلب ہے جو international prices کی جو ویگری ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں ہم اس سے بچ نہیں سکتے جو international prices اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہم اندر سے import کر رہے ہیں تو میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں sugar international prices جو ہیں پچھلے بارہ مہینوں میں 58 50 فیصد بڑھیں ہماری شگر prices جو ہیں وہ 38 فیصد بڑھیں 38 اچھتیس 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 پام آئیل جو ہے اکراس دی بورڈ وہ بڑھا ایک سو دو ایک سو تین پرسنٹ سو یبین ایک ایک انیس پام آئل ایک دو اور ہمارے کوکنگ جو آئل وغیرہ بڑھا وہ 82 فیصد تو پام آئل بڑھا اور 96 فیصد ہمارے ویجیٹیبل گھی یہ ڈالڈا وغیرہ تو اس میں بھی دیکھیں 20 فیصد کا فرق ہے 20 فیصد ہم کم بڑھے کروڈ آئل جو ہے 119 پرسنٹ بڑھا اور اس مہینے سوا مہینے سے تو بلکل نہیں پاس آئل کر رہے ہم پرائیس کو اور ہمارا 86 فیصد جو بڑھا اس میں بھی آپ دیکھیں تو تقریبا 30 35 فیصد جو ہے ہم نے ایبزورب کیا ویٹ جو ہے ظاہر ہے اس میں زیادہ جو ہے سوری اپولیجی می اپولیجی جو میں نمبر آپ کو غلط بتا چک ہوں شگر 58 فیصد بڑی اور ہم نے صرف 19 20 فیصد بڑھائی اس کا مطلب ہے 38 فیصد ہم نے پاس آن نہیں کی پھر پام آئل 102 فیصد بڑھا ہم نے صرف 20 فیصد بڑھا آئل فیصد ہم نے پاس آن نہیں کیا 96 فیصد جو ہے وہ absorb کیا کروڈ آئل میں 119 فیصد بڑھا ہم نے صرف 32 فیصد بڑھا اور 86 فیصد ہم نے پاس آن نہیں کیا ویٹ میں جو 29 فیصد بڑھا ہم 29 فیصد بڑھانا پڑھا تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جتنی international prices تھی سو وڈ آئیم ٹرائنگ ٹو سی اچھا اور چائے میں بھی یہ ہے ساڑھے آٹھ فیصد بڑھا ہم نے نہیں بڑھا ہے کچھ تو آٹھ فیصد کا فائدہ ہو گیا سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے یہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کو کوشش کر رہے ہیں لیکن پرائسز ابھی بھی آئے ہیں اور آئے ہیں اور عام آدمی کو افیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ نا کہ اپنی پروڈیکشن بڑھاؤ اس لیے اس بجٹ کی بیش میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنے تاکہ ہماری اپنی پیداوار ہوگی تو اس کو ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں دوسری چیز اس میں یہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو مارکٹ جو ہے فارمر سے فول سیل جو ہے اس میں لوگ بہت مارجن بنا رہے ہیں چار پر سو پانچ چھے سو فیصد مارجن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے اور اس میں ہم ان کو ظاہر ایگری کلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آرہے ہیں تو یہ وہ ہوگا جس کے جو لوگ جو جا کے یہ اپنا کم از کم یہ آٹی تی سے جان چھوڑا لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں سٹیٹیجک ریزرز کرنے والے چار پانچ بڑی کمارڈٹیز جو لوگوں کے لئے آم لوگوں کے لئے جو ہے ویٹ شگر گھی ڈالیں تا کہ جب کوئی ہورڈر جو ہے یا پرافٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکٹ کو فلڈ کریں گے لیکن اس کا جو ہے ایڈمیسٹریٹیو میریز بھی ہونے پڑیں گے پہلے میجسٹری پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے وہ میرے خیال میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے اب ہمیں ایک ایڈمیسٹریٹیو انفرسٹرکچر جو ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم نے کیا کر دیا تو بھئی مچھا دی انہوں نے ڈیٹ کی ڈیٹ تو آپ پتا ہے جس وقت آپ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہوا کہ ہم اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹ جو پیمنٹ ہیں وہ بڑھ گئیں پندرہ سو ارب سے چلی گئیں تین ہزار ارب تو وہ ڈیٹ تو آپ کو کانٹریٹ کرنا ہی تھا لیکن میں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دو تین نمبر اس وقت مارچ اینڈ میں 38 اٹھتیس ٹریلین روپے آپ کا ڈیٹ ہے ٹوٹل اور اس میں سے پچیس ٹریلین جو ہے وہ لوکل ڈیٹ ہے اور تکر ساڑھے بارہ جو ٹریلین ہے وہ فورن ڈیٹ ہے اور یہ انکریز ہوا ہے پچھلے سال سے صرف وان پوائن سیون ٹریلین وان پوائن سک سیون ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل میں مطلب انکریز ہوا ہے ٹوٹل ڈیٹ اٹھتیس ٹریلین جو تھا وہ پچھلے سال چھتیس اشارہ چار ٹریلین تھا اور اس کے بھی اس سے پہلے انیس بیس میں یہ تھا وہ بڑا تھا تین اشارہ سات ٹریلین سے سو اس دفعہ کی جو گروتھ ہے وہ پچھلے سال کی گروتھ سے آدھی ہے آدھی سے بھی کم ہے تیری پونٹ سیون ٹریلین گروتھ تھی انیس اور بیس کے درمیان ایک اشارہ سات ٹریلین ہے بیس اور اکیس کے درمیان اب اگر آپ دیکھیں اس میں فورن کرنسی ڈیٹ کو دیکھیں فورن سات سو ارب روپیہ کم ہے یہ تیرہ اشارہ ایک ٹریلین تھا جون کی دو ہزار بیس میں اور اب یہ آگیا ہے بارہ اشارہ پانچ پہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے لیکن ہم یہ کہنی کو کوشش کر رہے ہیں یہ مجبوری تھی ظاہر آپ کے ریونی بڑھ جائیں اتنے اور یہ ٹیمپریری بھی تھا کیونکہ ایک وقت میں اوپر گئے تیرہ اشارہ دو پانچ پہ اب وہ واپس سات پہ آئے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل مارکٹ میں گیا ڈھائی بلین ڈالر ریس کیے پانچ اشارہ تین بلین ڈالر کی ڈیمانڈ تھی ہم نے صرف ڈھائی لیے پالیس ریڈ سات پرسنٹ پہ پھر رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری نے بھی ہم نے جو بڑے ہی انویٹیف طریقے سے اپنی کنزمشن بڑھانے کوشش کی الیکٹرسٹری کے مارکٹرسٹری تو چھبیس ہمارا پرسنٹ جو ہے وہ اس میں انکریز آیا سیلر فون ایک سو بیاسی ملین ہو گئے اور براڈ بینڈ جو ہے وہ تقریباً سو ملین سبسکرائبر تک پہنچ چکا ہے جس کی مطلب ہے کہ پینیٹریشن is 48% اساس پروگرام ای 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 پروگرام سبسکرائم ای 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 کے جیز زائر ہے کہ بہت لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا تو انہوں نے پندرہ ملین فیمیلیز تک یہ پنچایا یہ بہت بڑی بات ہے پندرہ ملین 14.8 ملین تک گئی ہیں کیش ایمرجنسی کیش دیا اور بہت اور چیزیں دیں جو کہ میں چاہوں گا کے بعد میں یہ خود ہی ایکسپلین کر سکیں پرائیم نیسٹر نے ایک دوسرا پروگرام دیا جس کو کامیاب جوان پروگرام کہتے ہیں جس میں تقریباً ساڑھے آٹھ ناؤ ہزار لوگ اس وقت مستفیض ہو چکے ہیں اس کے بارے میں میں اور کہوں گا آپ کو بھی اور وہ اور بلین جو ٹری سونامی ہیں اس میں اس وقت تک ایک عرب ٹریز تو لگ چکے ہیں اور ہماری تینوں جو کریڈ ریٹنگ ایجنسیز ہیں موڈیز فیچ ان سٹرانڈ پور انہوں نے ہمیں رین فرم کیا ہمارا فورن کریڈ ریٹنگ اور یہ جو ہے ایک ترہ سے ایک مور ہے کہ ہمارا سٹیبلیزیشن پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور اب میں نے آکے پرائیم نیسٹر سے اور سب سے بات کی ہے کہ اب ہمیں گروت کی طرف جانا ہے کیونکہ کتنی دیر آپ سٹیبلیزیشن کرتے رہیں گے ایک آنوی کا پئیہ زیادہ تیر چلائیں گے اب چلیں بڑی اچھی بات ہم چار پرسنٹ پہ چلے گئے پر جب تک ہم پانچ چھ سات آٹھ پرسنٹ پہ نہیں جائیں گے ہم یہ جتنی بھی ہمیں یہ ہماری جو یوتھ ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ فیصد جو ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ پچیس سال سے تیس سال سے کم ہے تو ان کو جاب چاہیے دو ملین جاب پر یہ چاہیے تو وہ گروت سے ہی آ سکتی تو ہم اس دفعہ آپ دیکھیں گے بجٹ کے بیچ میں جو میں آج آپ کو بجٹ کی کہانی تو نہیں سناؤں گا لیکن میں صرف یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم انٹرونشنز کریں گے اور اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے یہ سٹیبلائزیشن میں جس طریقے سے غریب پسا ہے اور اس چوہتر سالوں میں غریب پسا ہے کیونکہ غریب کو ہم نے جو ایک قسم سے امید خواب دکھاتے رہے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی اکنامک گروتھ کے خواب دکھاتے رہے ہیں کہ اوپر سے اکانومی گروتھ کرے گی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میڈل کلاس میں آئے گا اس سے نیچے آئے گا یہ خواب ہیں کیونکہ وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ گروتھ سسٹینبل ہو جب گروتھ جو ہے وہ لگاتار کو دس بیس تیس سال تک ہو چائنہ میں جیسے ہوگی طریقے آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں ایک آنوے سے ان کی گروتھ جو ہے ابھی تو خیر ایک سال کو چھوڑ دیں ادھروائیز ترکی کو دیکھیں جن جن ممالک نے سسٹینبل جو ترقی کی ہے ایک آرپٹ سے دوسرے آرپٹ میں گئے ہیں انہیں نے بیس سے تیس سال جو ہے گرو کیا ہے سسٹینبل بیسز میں ہم نے کپ کیا ہے ہم سکسٹیز میں میرے خواب پانچ سے سات آٹھ سال کیا اس کے بعد ایوری ٹائم ہم گرو کرتے ہیں پیسے بارو کر کے ادھر سے ادھر سے کر کے کریڈٹ بیسٹ ہماری گروتھ ہوتی ہے اور وہ تین چار پانچ سال کے بعد ہم باپس ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جب غریب آدمی ہیں وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ خواب ہی رہ جاتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو اس کا کوئی کاروبار ہو اس کے لیے کوئی ہیلتھ کے لیے کنڈیشن اس کے کوئی سکل ڈیولپمنٹ ہو تو وہ اس کے لیے خواب ہی ہے تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا اس لیے کہ ان کو جو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے یہ لوگ نیچلے طبقے کو پیسے کیوں نہیں دیتے کیونکہ یہ دے نہیں سکتے ان کے ان کو اس ان کو یہ نیچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشن بینکر ٹھیک ہے کوئی اس میں بری بات نہیں ہے لیکن ہمیں ریکنائز کر لینا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہے تو انشاءاللہ یہ بجٹ میں ہم انشاءاللہ انویل کریں گے کہ ہم کیوں کس طریقے سے نیچلہ چار سے چھے ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کے اوپر ہم نے کس طریقے سے ہم نے ان کے ان کے لیے ان کی زندگی آسان کرنی ہے ان کے جو خواب ہیں ان کے اور ان کے جو بچوں کے خواب ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے over a period of next few years تو پہلی تو بات یہ ہے یہ جو growth ہوگی یہ اس میں غریب number one ہوگا ہمارے لیے bottom ups approach جس کو آپ کہتے ہیں وہ trickle down ضرور ہوگی لیکن یہ بھی ساتھ ہوگی پھر ہم نے ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ابھی جو یہ چار پرسنٹ ہوا ہے اس کے بیچ میں manufacturing جو ہے large scale manufacturing جو ہے اس نے نو پرسنٹ کیا ہے لیکن small and medium وغیرہ کی اوپر توجہ دے نہیں کیونکہ small and medium بہت زیادہ ہیں چھے آٹھ ملین لوگ ہیں مطلب وہ آپ کے establishment ہیں کتنے loans ہیں ان کے جو بھی surprise ایک لاکھ اسی ازار چھے سے آٹھ ملین جو اسمی ہیں اس کے loans جو ہیں ایک لاکھ اسی ازار ہے بینکنگ سیٹر سے سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا جو یہ یہ credit ہے پچاسی پچھتر فیصد corporate سیکٹر لے جاتا ہے اسمی کو چھے فیصد ملتا ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے so that is one area دوسرا ہم نے تو اس میں ہم نے not only کے large scale you know ہماری manufacturing ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور exports 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 نہ صرف جو traditional exports ہیں رضاق صاحب بیٹھے ہیں میں نے ان کو کہا دیکھیں اس طفح ہم بالکل change کر دیں گے paradigm change کر دیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ چدر ہمارے پاس اتنی ہے کیونکہ ہمارے پاس چدر تو اتنی ہے نا کیونکہ IMF program ہے ہمارے پاس ابھی revenue grow کرنے ہی کوش کر آپ بتائیں گے کہ کس کس industry کو کتنی کتنی ہم نے مرات دیں commerce بتائے گا finance نہیں بتائے گا FBR نہیں بتائے گا اس کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ادھر جو ہے پیاسے کو کونے کے ساتھ سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنا اور بلکہ کونے کو ہم پیاسے کے پاس لے کے چلی جائیں گے this is the other way around right so now یہ ہوا exports میں traditional نئے areas کھولیں جس میں motor parts ہیں جس کے بھی two wheelers ہیں وغیرہ وغیرہ اور pharmaceuticals ہیں لیکن IT 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 اس وقت 40-50 فیصد سے grow کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 100 فیصد سے grow کر رہے year on year and let me tell you کیا اس کی جو مرات ہیں tax credits یہ وہ سب ہم کر رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے budget لیکن IT کے بارے میں کوئی کہہ سکتے ہیں شاہو کی طرح نہیں تم تو بہت ہی ambitious ہاتھ ہیں یہ ہو نہیں سکتا دو ہزار میں ہندوستان کی IT export ایک بلین ڈالرز دو ہزار دس میں ان کی IT export ایک سو بلین ڈالرز دس سال میں سو گناہ بڑھا ہے تو کیا انہوں نے سو گناہ بڑھا ہے تو ہم کو چالیس پچاس گناہ نہیں بڑھا سکتے in 10 years so I think this is the way we should be thinking thinking big پھر بتاؤ کہ اگر یہ ہم نے سوچنا ہے تو ان کی کیا مرات چاہی so this is why I am saying that exports 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 آپ جب بھی آپ کا یہ آپ کی growth آتی ہے آپ کی imports بڑھتی ہیں آپ کو مار پڑتی ہے ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس یہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا ڈالر ختم تو ہمیں export بڑھانی ہے ہمیں FDI بڑھانی ہے اور remittances دعا کرنے کہ یہ ادھر تک رہیں نہیں تو innovation اس میں بھی لانی ہے تو ہمیں اپنے پاس جو inflow of dollars ہے اس کو بڑھانا agriculture پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں اس کے اوپر ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں مقدوم صاحب ہیں اپنا ہمارے جو agriculture کے منسٹر ہیں اور مقدوم بقتیار صاحب ہیں خسر بقتیار انہوں نے بھی بیٹھ کے وہ بنایا ہے جمشی چیما صاحب ہے انہوں نے بھی یہ اس میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالا ہے تو اس کو جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم food surplus ہو جائیں اور اس میں ہم اس کو export کریں اب باقی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ایک مطلب agriculture manufacturing housing continue کرنا چاہتے ہیں we want to make sure کہ housing جو ہے وہ زیادہ پچھلی دو ساڑھے آٹھ پرسنٹ ہوئی ہے میرا خال میں اس کی جو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے اس میں ہمارے پاس گنجاج سے زیادہ ہے so we will like to grow the housing housing sector and then of course like to manage manage power power ہمارے لیے ایک بہت بڑا black hole ہے اور اس نے کیونکہ ہم over build کر دی ہم نے capacity تو اب وہ over build کر کے تو چلے گئے ہیں اب اس کی capacity payments ہمیں دینی پڑ رہی ہیں کیونکہ جو جتنی ہم capacity لگا چکے ہیں وہ تو اگرے سات پانچ چھ سات سال میں بھی اگر پانچ سات آٹھ پرسنٹ بھی grow کرتے رہے تو یہ capacity use مشکل سے ہوگی تو آئی ایم ایف کا ہمارے پر اس پر بھی pressure ہے کہ آپ بڑھائیں tariffs prime minister نے کہا بلکل کو نہیں بڑھائیں گے تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو innovation بیچ میں لائیں جس کی وجہ سے tariff بھی نہ بڑھے جو ہمارا circular debt بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اس دفعہ آپ کوئی خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں ساڑھے چار سو ارب رفعہ کا ہمارا جو ہے flowز آنی تھی circular debt میں وہ اب کوئی دو سو دھائی سو کے درمیان ہے آدھی ہو گئی ہیں سو اس کو ہم کہہ چاہتے ہیں کہ سفر ہو جائے اور آگے جا کے یہ اس کی reduction ہونے کی روز ہے تو power sector حمالی لیے ایک بہت بڑا challenge ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس challenge کو پورا اتریں پھر ہم ہم نے سی پیک جو ہے اب سی پیک جو ہے انہوں نے بنا تو دیئے اپنے اپنے جو infrastructure ہے power structure میں ہمیں help کر دیا roads میں کر دیا وغیرہ اب وہ special economic zone بنا چکے ہیں یہ ہماری کوتائی ہوئی ہے پچھلے چھے سات سال سے آٹھ سال سے جب سے انہوں نے power لانے تھے اس وقت سے ہی ہم نے ہمیں چاہی تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اور لے کے آتے انویسٹرز کو ان ایسیزیز میں چھے اب جو بالکل وہ تیار ہو کے کام کرنا شروع کر دیا ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو استعمال کریں اور چائنہ جو کہ تقریباً پچاسی ملین جابز آؤٹ سورس کر رہا ہے دس سال میں وہ sunset industry کو بہار لے کے جا رہا ہے بیتنام لے کے جا رہا ہے میان مار لے کے جا رہا ہے کیمبوڈیا ان سارے ملکوں کو وہ لے کے جا رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے ہم چاہے نہ کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مراج چاہیے ہیں ان ایسیزیز میں ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں اور آپ اپنے انویسٹرز کو کہیں یہاں آئیں یہاں منفیکچرنگ کریں یہاں سے ایکسپورٹ کریں کیونکہ ہم نے ڈالر بھی کمانے ہیں ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالر میں ہیں تو جب تک ہم ڈالر کمائیں گے نہیں تو یہ جو کرزے ہم کدھر سے پی کریں گے کرزے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں دونوں چیزیں ہیں کچھ کرزے ہیں کچھ انویسٹمنٹس جو ان کے انویسٹرز نے کی ہیں لیکن ہمیں ہم نے ان کو گیرنٹی کیا ہوا کہ اتنا ریٹین آپ کو ملے گا تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے اس کے بیچ میں ایمل ون بھی آئے گا ریلویز کا پورا کا پورا ساتھ نو بلین ڈالر ہے وہ بھی آئے گا پھر ہمارے جو ظاہر ہے کہ پاورٹی الیوییشن کی میں نے جو بات کی تھی تو یہ ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تو ابھی آئی ویڈزی شی اس جس سکریش دی سرفیس لیکن یہ پور خاندان جو ہیں جو لوگ ہیں ان کے ان کے تعلیم ان کے بچوں کی سید کی تو میں بات کر چکا ہوں اور چیزیں جو ہیں انویشن یہ لا رہی ہیں تو وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہم نے دینا ہے اپنی سوسائٹی میں کیونکہ ہماری سوشل نیٹ ورک اوفیشل سوشل نیٹ ورک ہے ہی نہیں تو احساس over a period time will become the social safety net of پاکستان تو یہ ایک اس پہ بھی ہم توجہ کر رہے ہیں پھر ایک بڑا ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایسوئیز ہیں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں کیا کیا آپ لوگ نے مطلب آپ کا ہمارا تو چھوڑیں پچھلے مجھے تو نیٹ ورک سے یاد ہے کہ نیٹ ورک سے ہی نواز شریف شروع تھا کہ جی پرائیوٹائز کرنا ہے پرائیوٹائز کرنا ہے سوائے ہم لوگ نے جنہوں نے جا کے بینک جا کے پرائیوٹائز دو چار کر دیئے باقی مجھے بتائیں نا کونسی چیزیں پرائیوٹائز وجہ کیا ہے کیونکہ جب منسٹریز اور پولٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے ان لوگوں کی ان اداروں کی تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ہے ان کو کہ یار ہمارے پاس ہی رہ جائے ان کو کیا ہم نے پرائیوٹائز کرنا ہے لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاؤس کر رہے ہیں پی آئی ہے ریلویز ہے باقی یہ چیزیں بھی لاؤس کر رہی ہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسپٹ تھا اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے صرف پروفیشنلز کا کوئی پولٹیشن نہیں ہوگا کوئی بروکرسی نہیں ہوگی ٹوٹل پروفیشنل لوگ جنہوں نے نام کمایا ہے اپنے ڈیفرنٹ پروفیشنز میں ان کو بورڈ بنایں گے چھ سات آٹھ لوگوں کا اور شروع میں پندرہ انٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے منیسٹریوں سے نکالیں گے جو لاس میکنگ انٹیٹیز ان کو دے دیں گے ان کی آلیڈی انڈیپنڈنٹ بورڈز ہیں اپنے چیف اگزیکٹیوز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے لگا دی ہیں تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں اس کو ری سٹرکچر کریں انداروں کو اور پھر سٹیٹیجک سیل کر دیں ٹوٹلی سکس پرسنٹ جو ہے وہ وہ ہمیں سیل کر دیں وہ کیونکہ پرائیوٹائزیشن کمیشن کے نیچے یہ کام کر رہے ہوں گے یہ تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہے اس کی پرائیوٹائزیشن لازلی جو میں کہوں گا ایک آدھا ہو سکتا ہے میرے ہم اس بھی ہو گیا ہے اس فنانشل سیکٹر ہم بڑی بات کرتے ہیں ہمارے بینکس جو ہیں وہ پرائیوٹائز ہو گیا ہے بہت اچھا ہے very good بینکنگ کر کیا رہی ہے آپ کا جو بینکنگ فوٹپرنٹ ہے صرف تیتیس فیصد ہے آپ جی دی پی 33% one of the lowest in the world بنگلہ دیس پچاس پرسنٹ ہے کوریا ایک سو اسی پرسنٹ ہے چائنہ is 225% ہم تیتیس فیصد ہیں اور تیتیس فیصد بھی اے ڈی آر ہماری پچاس سے کم ہے اس کا مدر سولہ فیصد جو ہے جو آپ کی فارمل بینکنگ ہے سپورٹ کرتی آپ کی جی ڈی پی کو so the very fact is کہ یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے فوٹپرنٹ بڑھانا ہے یہ کورپرٹ پچھتر پرسنٹ لے جاتا ہے نو شہر پچاسی فیصد کریڈٹ لے جاتے باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی کے پی کے کا کیا قصور ہے سدن پنجاب ناظرن سند بلوچستان ازاد کشم ان کا کیا قصور ہے تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے ہمیں ریجنل بینکس بنانے ہیں ریجنل ہاؤزنگ بینکس بنانے ہیں یہ سارا کو جو کرنا ہے تو فینائشل سیکٹر کی ری سٹرکسرنگ ہمیں کرنی پڑی گی تو میں یہاں رکھتا ہوں because ظاہر ہے آپ لوگوں کو سوال سوالات بھی ہوں گے میں صرف اپنے جہاں کالیگز بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کوئی اگر کس میں کانٹویٹ کرنا چاہیے پلیس ایوان 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 چلیں جی بتائیں اب سوال جو ہیں سوال کریں جی بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم منسٹری آف نیشنل فونٹ سیکیورٹی نے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ایک نیشنل ایگری کلچر ٹرانسورمیشن پلان بنایا ہے کیونکہ ٹرانسورمیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کی عبادی ہر سال تقریباً پچاس لاکھ عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے زمین وہی ہے اور فیکس پیداوار بھی اتنی چل رہی ہے تو یہ ایک چیلنج پاکستان کو ہے اور پانی کے ذخائر بھی محدود ہیں تو اس ٹرانسورمیشن پلان کے اندر دو تین چار چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے ایک کہ کیسان کو جو مختلف سبسیڈیز جا رہی ہیں چاہے بجلی کی مد میں ہے خاد کی مد میں ہے اور پیسٹسائز کی مد میں اور سیڈ کی مد میں وہ ڈریکٹ کیسان کارڈ کا اجراہ ہے وہ اس کے پاس ایک ڈیجیٹل پلائٹ فارم کے تحت اس کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی انپورٹس کر سکے دہی معیشت کے اندر سپورٹ پرائز بڑھانے سے دہی معیشت کے اندر تو پیسے کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے مگر اس کا دوسری سائیڈ اربن کنزیومر کو بھی پروٹیک کرنا ہوتا ہے تو اس لیے سبسیڈیز دینی پڑے گی اس سیکٹر میں جو کاسٹ اور پروڈکشن کو نیچے رکھنے کے لیے تو ایک بہت بڑا مربوط یہ ہے پھر چھوٹا کیسان ہے آپ کے ملک میں تین چار اکڑ کا اکثریت چھوٹے کیسان کی ہے اس کو نئی ٹیکنالوجی اس کو کہ اس کی زمین کے اندر کس خاد کی ضرورت ہے فوسفورس کی ضرورت ہے نیوٹرن کی ضرورت ہے جب سم کی ضرورت ہے extension services بالکل اس وقت نہیں کام کر رہی تو اس کے اندر private sector کو لاکر ایک extension services کا ایک مربوط plan ہے تاکہ اس کو timely advice دی جا سکے کسرا seed جب تک انپورٹ اچھی نہیں ہوگی پیداوار اچھی نہیں ہوگی پاکستان میں quality seed کو مہیا کرنا چاہے ہمیں اس کو foreign import technology کے ثروح کیا جائے اور multiply کیا جائے پاکستان کے گندوں گندوں کے لیے آپ کو کچھ نہیں کچھ پنجاب seed cooperation وغیرہ کی بہت کم وہ رہ گئی ہے اب scale اس کو بڑھانے کے لیے آٹھ دس ہزار اکڑ صرف پنجاب کے اندر ہی گندوں کے seed کے لیے رکھے گئے ہیں چوتھا credit جیسے finance minister صاحب نے کہا کسی sector کی growth کے لیے آپ کو capital flow چاہیے اس طرف اور زمیندار کا credit بہت تھوڑا ہے وہ بھی جب ہم نے دیکھا تو وہ بھی چند شہروں میں محیط ہے جو block کیا جاتا ہے جب تک آپ کو اس کے collateral زمین کی قیمت کا کچھ تواسط کچھ average بگر اگر 20 لاکھ کا اکڑ ہے تو اس کو کم از کم 30 40 فیصد اس کی value کا credit دینا پڑے گا تو restructuring of agriculture credit ساتھ اس کے implementation implements machinery نئی technology اور دھائی سو تقریباً agreement دو سو اسی کا emergency agriculture program جو پی ایس ڈی پی میں اس میں ڈیڑھ سو عرب روپیہ on farm management of پانی اس میں water courses laser leveler تاکہ اس پانی سے زیادہ سے زیادہ کاش کے رکبے کو کیا جائے اور آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت نے احساس کیا کہ اگر production بنا رہی ہے rural economy میں بھی پیسہ دینا ہے تو ہمیں اجناتی قیقتوں کی مارک کے prices کے ساتھ لانے پچھلے پانچ سال نون لیڈ کے دور میں صرف سو روپے گندوں کی قیمت بڑی آپ کی اس حکومت نے تین سال کے اندر پانچ سو روپی من گندوں کی قیمت بڑھائی جس کی وجہ سے اس دفعہ ایک اچھی bumper crop آئی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی سوچ اور یہی کام ہو رہا ہے اور سانیہ صاحبہ اور باقی کر رہے ہیں کہ اربن کنزیومر کو شہری جو آٹا لیتا ہے اور جو کم آمدنی والا ہے اس کو سبسیڈی دی جائے اور جو میری طرح یا اسٹیبل پہ جو باقی حضرات بیٹھے ہیں وہ مارکٹ پرائس پہ آٹا کھائے تاکہ زمیندار کو بھی پیسہ ملے کیسان کو بھی ملے rural economy میں بھی جائے اور آپ کا اربن کنزیومر جو ایک انکم کی بریکٹ سے نیچے اس کو بھی اس کا ملے ساتھ ساتھ کورٹن کے پلانز ہیں ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ جو آر این ڈی جو چاہیے ریسرچ اس وقت اس کے ساتھ چینہ کے ساتھ اشتراک کے ساتھ سی پیک کے نیچے اسی حکومت نے اگری کلچر کا ایک پورا آہ ورکنگ گروپ بنایا اور آپ بڑے خوش ہوں گے کہ اس کے تحت بہت ساری پیشرفت ہوئی ہے چینہ کے ساتھ تو کسی دن سی پیک آثورٹی کے چیئرمن یا میں ہم سے کہوں گا آپ کو اس پہ بھی مفصل آہ بریفنگ دے دیں تھانکیو مفصل آہ بریفنگ دے دیں تھا کہ آپ کٹے والے بچے والے لائف کا آپ کے اپنے ایریے میں پورے پنجاب میں سیندمی جو فارٹی پرسٹ کوٹن موک کے وجہ سے مر گیا یا کسی دیں تھے لوگوں کی اور آپ کے کوئی ویقسین آویلیبل نہیں ہے ایمین گربنگ کے لیے وہاں کوئی دوئیے ایریے کس کا شکر ترین صاحب پہ توجہ میں اس طرح جاؤں گا کہ ایک لاکھ بیس ہزار پینشنر کو ابھی جب پینشن نہیں ملی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ابھی جب تنفان سے بھی محروم ہیں پینلی اس پر جی لائف سٹاک فوکس میں ہے وہ میں آپ کو پھر انشاءاللہ بعد میں تو صلی اللہ مجھے آپ کو ہماری جو ایکسپورٹ کے بارے میں بتانی ہے کہ دیکھو ایکسپورٹ کے جو ہماری سٹریٹیجی کیا رہی ہے آپ لوگ ہم میں صحیح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ سنا اس کو ویلیو ایڈیج کے طرف جانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو ڈائی ورسی فائی کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال الحمدللہ ایک تو ہمارے ایکسپورٹ ڈیفرنٹلی بھر گئی ہے اور مجھے میں امید رکھتا ہوں کہ اینڈ آو میں تک تو بائیس اشاریہ پانچ بلین ڈالرز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اس مہینے کے اند تک تو پچیس بلین کے قریب پہن جائیں گے ہمارے جو ڈالیو ایڈی کا جو سٹریٹیجی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کشی کے بات یہ ہے کہ خاص طور پر ٹیکسٹائلز میں ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے ہوم ٹیکسٹائلز گارمنز مینز ویر ویمنز ویر نیٹ ویر اس میں سب میں بہت اچھی طرح سے اضافہ ہوا ہے کسی میں سولہ فیصد کسی میں تیتیس فیصد اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کٹن یان کٹن یان میں ہمارا ایکسپورٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ کٹن یان پاکستان میں یہ رہ رہا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ ڈائیورسی فیکیشن کر رہے ہیں کہ نہیں اس لئے یہ صرف اور صرف کٹن اور لیدر کے اوپر توجہ دینا اور کانسنٹریٹ کرنا وہ ہماری ایکانومی کے لیے مفاد نہیں ہے تو آپ نے دیکھے تو فارمسوٹیکل انڈسٹری فارمسوٹیکل انڈسٹری بل کو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اور وہاں سب سے زیادہ ایکسپورٹ میں زافر ہویا ہے فروٹس ان ویجیٹیبلز اور میٹ اس میں سو اس کا مطلب یہ بہت ڈائیورسیوکیشن ہو رہا ہے اور اگلے سال اس طرح سے فائنس منسل بھی بتایا ہمارا توجہ ہے انجنیرنگ کے اوپر کیمیکلز کے اوپر سو یہ تو کل بجٹ پیچھ میں سب بتایا پھر ہماری جو ایک اور چیز میں آپ کو بتانا ہے کہ پچھلے سال بجٹ میں ہم لوگوں نے جوٹی کسٹم جوٹی کم کر دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کئی پروڈکس کے اوپر کئی ایک ہزار چھے سو ٹیریف لائن کے اوپر زیرو کر دیئے اس سال فائنس منسل نے بے حد ہمیں سپورٹ دی اور انشاءاللہ کل انہوں نے بجٹ سفیش میں بتائیں گے کہ یہاں اس دفعہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور انڈسٹریو گروس ہو رہی ہے کئی وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ انڈسٹریو رو مٹیریل ملک میں سستہ ہو رہا ہے کسٹم جوٹی کم ہو گئی ہے اور کسٹو ڈوئنگ بزنر پاکستان میں کوشش یہی ہے کہ کم ہو تو ہمارے ایمپورٹ سبسٹیوشن بھی ہو اور ہمارے ایکسپورٹ بڑے ہیں سانیہ کیا سانیہ میری مچ اساس پروگرام جسکس آپ جانتے ہیں دو سال پہلے اساس پروگرام کا لاحے عمل بنا تھا پالسی اپروو ہوئی تھی دو سال کے پہلے سال ہم نے اس کی انتظامی دھانچے بنائے جو ڈیجیٹل نظام لانا تھا جو ڈیٹا اینلیٹکس کا نظام تھا وہ تمام جو انفرسٹرکچر تھا اس کو ڈیویلپ کیا اور پھر مارچ میں جب لوک ٹاؤنز ہوئے تو ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا چوبیس ملین لوگ جو ہیں ان کا تعلق یا تو وہ دہاری دار مزدور ہیں یا تو وہ سیلف ایمپلائیڈ ہیں اور ان کیلئے معیشت کا پہیا زندگی کا جو پہیا تھا وہ یکا یک رک گیا جیسے کہ فنانس منسٹر نے بھی بتایا پندرہ ملین لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے ایک ون سیونٹی نائن بلین جو تھے وہ ہم نے پہنچائے اور ہماری پوری کوشش تھی کہ ایک شفاف منظم غیر جانبدارانہ غیر سیاسی طرح سے ہم یہ کام کریں اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے مگر میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج میں کووڈ نائنٹین کیش ڈس برسمنٹ کے پیچھے چھپ کے یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں نے باقی سارے ٹارگٹس مس کر دی ہیں ہمارا ہر ٹارگٹ آن ٹریک ہے جب ہم بڑی ایکٹیف ڈس برسمنٹ کر رہے تھے کووڈ نائنٹین کیش کی اور رات کے بارہ بارہ وجہ تک ہم دف ایف بلوک میں بیٹھے ہوتے تھے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سوشی اکنومک سروے جو دس سال ڈیلیڈ ہے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل سینسز وہ بھی ہم نے اس کو ریفارم کیا آن ٹریک کیا آج وہ اکانوے فیصد کمپلیٹ ہے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پلان تھا پچاس نشو نماز سینٹر پاکستان کے سب سے پسماندہ علاقوں میں بھی بنائے ہیں اسی کووڈ کے دوران ہم نے سماجی تحفظ کے تعلیمی وظائف کا جو نظام تھا جو ہماری پلان تھا کہ ہم پچاس سے پاکستان کے پورے ڈسٹرکٹس میں لے جائیں گے ہم نے وہ بھی پورا کمپلیٹ کیا ٹائم کمپلیٹ کیا اور اس کے لیے جو تمام انتظامی انتظامات تھے جو پروکیورمنٹس تھیں جو ہیومن ریسورس کی ہائرنگ تھیں وہ بھی ہم نے اس کووڈ کے زمانے میں کمپلیٹ کیے ہم نے جو بلاسود کرزے تھے ان کو ایک سو دس ڈسٹرکٹس سے بڑھا کے جو اٹھائی اور ڈسٹرکٹس میں لانے تھے ایک سو اٹھتیس ڈسٹرکٹ کرنے تھے وہ بھی ہم نے ٹائم پہ پورا کیا انڈرگریجویٹ سکولرشپس کی جو دوسرے سال کا ٹارگٹ تھا وہ بھی الحمدللہ ہم نے پورا ٹائم پہ اس کو ڈیلیور کیا ہے احساس کے فعالت کو جو دس ملین خاندان پہ لجانے کے لیے جو انتظامات تھے وہ بھی آن ٹریک ہیں جو خصوصی افراد کی پالیسی ہے وہ بھی آن ٹریک ہے جو ون ونڈو ایک بہت کمپلیکس آپریشن تھا جو کل ہی میں نے وزیراعظم کو بریفنگ دی ہے وہ بھی ہم نے ٹائم لی پہلا سنٹر کھولا اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے ہر ڈسٹرک میں وہ سنٹر کھولنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام جو میں ٹارگٹ آپ کو پلانٹ ٹارگٹ بتا رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نئی چیزیں ٹاسک ہوتی رہی ہیں سبسیڈیز کا نظام اس پہ بھی دور رس مشاورت جو پائلٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے صحت کارڈ کے ساتھ جو سرکاری ہسپتالوں میں جو سماجی تحفظ کا نظام ہے تحفظ کے نام سے وہ بھی آن ٹریک ہے وہ بھی پہلے ہسپتال میں ڈیپلائی ہو گیا اور اگلے ایک مہینے اس کی نیشنل رول آؤٹ ہونے جانی ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بہت ہی ڈیپ روٹڈ گووننس ریفارم کے ساتھ ساتھ چلائی ہیں اور انشاءاللہ اس کی پارلمنٹ کو جو رپورٹ ہے وہ بھی بہت جلد آ جائے گی تو ایک بہت ہی مخلص کوشش جاری ہے ایسے سسٹم میں جہاں دہائیوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ حکومتی بجٹس کو سماجی تحفظ کے بجٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اقربہ پرولی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چاہاں ٹھیکوں کے نظام میں زہر گھلاو ہے ایسے نظام میں ہماری ایک مخلصانہ کوشش جاری ہے کہ ہم صحیح حقداروں تک پہنچیں اور کام دیانتداری سے کریں اور میں اس کوشش میں جو بھی ہمیں کامیابی ہو رہی ہے میں وزیراعظم کا خاص شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کام کرنا بہت مشکل ہے شکریہ دا کرنا چاہتی ہے سر زہیر عباسی بزنس ریکارڈر بزنس ریکارڈر سے بول رہا ہوں سر سر آپ نے سرکلر ڈیٹ کا ایشو کیا کہ وہ آپ کے لیے بڑا بلیک ہول ہے اگلے سال کے لیے بھی آپ نے سکس ہنڈرڈ کے اوور سکس ہنڈرڈ بلین کی سبسیڈیز رکھی ہیں جس میں پانچ سو کے قریب تو سرکلر ڈیٹ کی ہیں اور اوور ہنڈرڈ بلین آپ پاور سیکٹر کی ہیں ہنڈرڈ بلین آپ نے سرکلر ڈیٹ کیلئے رکھا ہوا ہے اور دیس سال کا یہ پلین ہے آپ کا جو سرکلر ڈیٹ ختم کرنے کا اس کو جب کاسٹ بھی بڑھ رہی ہوگی اور اس کو کس طرح آپ ختم کریں گے سمجھ نہیں آتی کہ دیس سال میں کیسے آؤ آپ کوئنگ کیوں اگر آپ کوئنگ کیوں جس کی دو وجوات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کپیسٹی پیمنٹس جو کہ ہم نے جو ہیں کارخانے بنا دیئے اس کے اوپر ہم نے کپیسٹی پیمنٹس کے اوپر گارنٹی دی ہوئے ہیں کہ یہ اگر آپ ہم یوز کریں نہ کریں اتنے جو ہیں پیسے سکسٹی پرسنٹ وغیرہ کے اوپر وہ ہم ان کو پیسے دیں گے جو کہ جس انویسٹر ہے اور وہ ہم یوز نہیں کر رہے تو اوور بلٹ ہے وہ کوئی چار سو پچاس پچپن بلین تھے دوہزار اٹھارہ میں کپیسٹی پیمنٹس اور یہ ایک اشارہ پانچ ٹریلین ہو جائیں گی دوہزار تئیس میں اس سال تو یہ مطلب تین گناہ ہو جائیں گی یہ صرف کپیسٹی پیمنٹس تو اس کو ایبزارب کرنا اس کپیسٹی کو ایک ہمارے لیے چیلنج ہے نا کہ اس کو کیسے کرنا ہے اب دوسرا جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لاؤسز ہیں جو ہماری جو ڈسکوز وغیرہ کی جو لاؤسز ہیں وہ مطلب ایک قسم سے وہ ہیں اور اس حکومت نے تھوڑے سے تو کم کی ہے ان کو ایک ڈیٹھ پرسنٹ ہوا ہوگا لیکن وہ ابھی تک جو ہیں وہ زیادہ کم نہیں ہو سکے اور پھر جو ریکوبریز ہیں جو ریکوبریز جو آپ ایک دفعہ بیش دیتے ہیں اور اس کے جو ریسیویو بل ہوتا ہے اس کی ریکوبریز جو ہے اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا ایمپرومنٹ ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ان ڈسکوز کو ہم نے ایفیشنٹ کر کے بیش دینا ہے پرائیوٹ سیکٹر اس کو لے کے وہ ایفیشنٹلی چلائے گا پبلک سیکٹر میں یہ آپ کو ہر سال یہ دو تین سا بلین کا ٹی کا لگاتے رہیں گی ایڈ ٹو دائٹ آپ نے کپیسٹی پیمنٹ سو کپیسٹی پیمنٹ اوبر اپیوریڈ اف ٹائم میں یہ ختم ہوں گی کیونکہ جیسے جیسے آپ کی گروتھ بڑھے گی یوٹلائزیشن اوپ کپیسٹی ہوگی تو وہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں یہ کچھ چالیس پچاس سال تیس سے چالیس سال ان کی عمر ہوتی ہے کارخانوں کی ہم نے پیمنٹس جو کی ہوئی ہیں جو فرنانشل پلانز ہیں وہ دس سال میں پیمنٹس ہو جانی ہیں تو دس سال میں جب ڈیٹ پی ہو جاتا ہے تو اس کا مدرہ فرنٹ لوڈنگ ہوئی ہے پیمنٹ کی اس کو ہم نے بکڑ کے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دینا ہے پانچ سات سال کیلئے جتنی دیر میں ہماری گروتھ جو ہے وہ چھ سات پرسنٹ پر جائے گی تو یہ خود بخود کپیسٹی جوز ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کو طریقے سے رادہ دن ہم ٹیرف پہ ٹیرف بڑھاتے جائیں تو ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا ہماری انڈسٹری جو ہے انکمپیٹنٹیٹیو ہو جائے گی غریب آدمی پہ کچھ نہ کچھ تو بوجھ جائے گا نا یاد اور کچھ نہ بھی گیا اگر فرض کر رہا آپ غریب کو پروٹیکٹ کر دیتے لیکن جب آپ ٹیرف بڑھائیں گے تو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آئے گا انفلیشن پہ بیکوز جیسے جیسے جو جو بجلی استعمال کر رہا ہوگا جو بھی ہمارا بزنس ہوگا رہا وہ اپنی قیمتیں بڑھا دے گا تو انڈیریکٹلی تو غریب آدمی کو بھی ٹیکس لگے گا سو یہ ہمارا یہ قسم سے پوزیشن ہے کہ ہم اس کو اور انویشن سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے بٹ آپ کا جو جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس پر ٹائم لگے گا اس میں چھے سات سات آٹھ سات لگیں گے اوبر اپیریڈ اپی ٹائم کہ ہم اس کی پوری جس کے کاؤس ریکاوری آہ ریڈیکشن آف الیمینیشن آف سرکلر ڈیٹ جی نیکس جی خلی کیانی جی 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 سر ایک تو ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ you are leveraging US forces in helping secure IMF deal تو وہ کس سٹیج کے پر آج میں آج تردید جاری ہے میرے ساتھ پورا کوئی ایک گھنٹے کا اس نے میرے ساتھ انٹرویو کیا انیس پوائنٹس سے اس نے اس کے بیچ میں US تو بیچ میں آئے سر ایک ہی جگہ اور اس نے میرے سے پوچھا کہ US کے ساتھ آپ کی relationship کیسی چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ جناب ہماری کوئی اس دفعہ US نے military training کے لیے کچھ پیسے رکھیں انہیں کہا باقی چیزوں کے لیے انہیں پیسے رکھیں میں کہے انہیں نہیں رکھیں اور مجھے وہ ہمیں پیسے چاہیے بھی نہیں ہمیں چاہیے کہ US سے ساتھ ہم زیادہ trade کریں business کریں ہم چاہتے ہیں ان کی investment سے ہاں آئیں ہمارے oil and gas sector میں آئیں ہماری IT میں ہیں یہ صرف بات ہوئی انہوں نے یہ اس کو link کرنے کی کوشش کیے کوئی ایک اور story کل چلی ہے آپ کا معلوم ہے وہ کیا story تھی اس کے ساتھ link کرنے کی اس عورت نے کوشش کی آج اس کا rebuttal جا رہا ہے اس کے علاوہ IMF کا انہوں نے میرے سے ذکر کیا کہ IMF کے ساتھ آپ کے کیسے negotiation جا رہی ہیں اس میں میں نے کوئی امریکہ کا ذکر نہیں کیا سنیں جو کہہ رہے تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل غلط انہوں نے story دیا اس کی آج میری rebuttal دے رہا ہوں سر بزات ان کی کرنے دیں سر بزات آپ کی ہوگی سوال یہ ہے کہ کل آپ کا بجٹ ہے تو IMF کے ساتھ آپ کے stage کے اوپر ہیں ایک اور دوسرا یہ کہ سر ایک ہی سوال آپ نے درمیان میں پکڑ لیا چلیں آپ پوچھ لیں خلیق کیانی صاحب کیلئے میرے دل میں بہت جگہ ہے سر کپیسٹی پیمیس کی کیا جسٹیفکی آج میں بھی کوئی چھ ازار مگا وارڈ کے گیس کے بجلی گر جو ہیں وہ بند ہے میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ چھ بجلی چھ سو چھ ازار مگا وارڈ کے بجلی گر بند ہیں جن کو گیس سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کپیسٹی پیمنٹ پورا سال کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ کپیسٹی پیمنٹ سے آپ آئیمہ سے شروع ہیں آپ کپیسٹی پیمنٹ پر آگئے ہیں دیکھو میں اپنا نہیں نہیں ان کا جواب مجھے دینے دیں میں صرف آپ سے یہ رکھوست کروں گا ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت ہیں تو اس قسم کے سوال جواب ہیں میرے میرے چھالیس سال ہو گئے ہیں مجھے بھی اس بزنس میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوال سے دوسرا سوال دوسرا سے تیسرا نہ کریں میرے ساتھ کیونکہ اور بہت لوگ بیٹھیں ابھی جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری آئیمہ کے ساتھ چل رہی ہے ہماری نگوسیشن آئیمہ اور ہمارا جو ہے وہ جو ڈیسٹینیشن وہ ایک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹینبل گروہ ہونی چاہیے ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ سسٹینبل گروہ ہونی چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو سٹیبلیٹی کے لیے یہ یہ چیزیں کرنی ہیں جس میں انہوں نے کہا تیریف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں ہمارا ان کے ساتھ کہ آپ جس جس راستے پہ آپ منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں ہم ہی اسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں بھی آلسو وانٹ سسٹینبل گروہ لیکن میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیریف انکریز نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں اس وقت ایک سو تیرہ ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں پرسنل انکم ٹیکسز اور وہ کہتے ہیں ایک سو پچاس ارب اور لگا دیں تو یہ کہاں ہم is it justified so no so we are saying no sir we'll give you an alternative way اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے اور listen we are we have we basically یہ ہمارے لیے ایک اس کا پرنسپلز کی ریڈ لائن ہے پرائم نسٹر کیلئے غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اور سیلڈ کلاس پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے ان کو جو یہ ریونیوز چاہیے تھے ہم نے ان کو پیش کر دی جو ان کو ففٹی ایٹ ففٹی نائن فائپ اور نائن ٹریلین کے چاہیے تھے وہاں نے پیش کر دی ٹھیک ہے اور اس کا جو جو آپ کا یہ ہے تیریف کا آلٹرنیٹ پیش کر دی تو جہاں تک جہاں تک آپ کا وہ آپ تعلق ہے وہ پانچ ہزار وہ پڑا ہوا ہے اور اس سے روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں حماد عزر صاحب نے کل پریس کانٹرین میں ایکسپلین کر دیا ہے میں آئی ویل جس موگ آن چلیں جی آپ بولیں سر ادھر سر ادھر ادھر سر سر لیفٹ پہ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جی ڈی پی گروت پہ سر ہر سال ایک کنٹروورسی کریئٹ ہوتی ہے آپ سر پی بی ایس کو اٹانومس سٹیٹس کیوں نہیں دے 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 ان ٹیو لیٹرن سپیرٹ اور یہ جڑا ہوئے سوال ہے اس لیے میں دوسرا کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں سر آپ کہتے ہیں کہ پبلک ڈیٹ جو ہے وہ کم ہو گیا آپ اس کی وجوہات پہ جائیں تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی نومینل گروت زیادہ ہے انفلیشن زیادہ ہے اور دوسرا آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے امپروو ہوئے ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سر ٹیکس تو جی ٹی پی ریشو تو کم ہوئی ہے اسی کا میں جواب دوں گا باقی جو چیزیں وہ دوسرے سوال کے راؤنڈ میں آگا پہلا ہے پی بی ایس اٹانومس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پیریٹ ٹھیک ہے جی آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار نو کے بیچ میں میں جب فرنس منسٹر تھا میں نے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس لی تھی ورلڈ بینک سے اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ اس کو کہا جائے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اس کو میں نے کہا اس کا بیورو بنائے جائے اور اس کو انٹیپینڈنٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے جی اس وقت وہ انہوں نے اسسٹنس تو لے لی اور وہ پھر منسٹر فنانس میں ہی رہ گیا آپ جی ہے اس دفعہ اس حکومت کو اتنا کریڈٹ ضرور دے دیں کہ جب اسد عمر آئے تو انہوں نے اٹھا کے کیونکہ وہ فنانس مسٹر تھے انہوں نے اس کو اٹھا کے دے دیا ڈیولپنٹ پلاننگ ڈیویژن آپ کی جو بات کہ اس کو ہم انٹیپینڈنٹ کیوں نہیں کر رہے تھے بالکل اچھا سوال ہے اور یہ انڈر کنسیڈریشن بھی ہے انشاءال کیونکہ دیکھیں ہر دفعہ اسی ہی کے بس حوال ہوتا ہے کہ 3.9% ہوئی ہے نہیں ہوئی پلانی چیز ہوئی ہے نہیں ہوئی ڈیٹ کا جو نمبر ڈیٹا ٹھیک ہے یا نہیں ہے سو ایف یو آسک می میری تو یہ ہوگی کہ اس کو ٹوٹلی اٹانومس کیا جائے اور کسی منسٹری کے تحت یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے جی نیکس جناب آپ بتائیں زوبیہ سر سلام علیکم دیکھو شہباز زانہ کو بات کر آئیے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ورنہ یہ ادھر تک میرے سامنے آ جائیں گے ہم بولیں بات کرنی بھائی وہ تو تو میں نے جواب دے دی ہے نا وہ تو دو کروڑ تو ہوئے تھے اس وقت جب کووٹ آئے تھا ابھی اس کے بیج میں صرف پچیسہ لاکھ ایسے رہ گئے ہیں جو کہ اب بے روزگار ہیں کیونکہ واپس بائی اکٹوبر بیس بیس کے وہ سارے کے سارے ری امپلوئی ہو چکے تھے کیونکہ کووٹ کے جس طرح ہماری سٹریٹیزی تھی اس کی وجہ سے یہ وہ تو سو ففٹی فائی ملین تھے ففٹی ٹو انہ ہاف ملین جو ہیں واپس جواب پہ آگئے ہیں پچیس لاکھ کی بات ہے اس کا جو بالکل صحیح ہے ایس بی گرو نا مور تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے آپ کروڑ کی بات کریں جابز کی میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار دو ملین جابز پر یئر چاہیے ہیں تو میری سٹریٹیجی کیا ہے میری سٹریٹیجی یہ ہے کہ بھائی سٹیبلائزیشن تو ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے چلے گی ہمارے ساتھ اور یہ نہیں ہے کہ سٹیبلائزیشن کے لیے بیٹھے رہے ہیں ہم چھپ کر کے اگلے تین سال کے لیے آئی ایم ایف ہمیں آئی ایم ایف کے تو کوکی کٹر اپروچ ہے وہ تو کہتے ہیں یار بس پہلے تو تم بالکل شکنجہ کر دو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہماری ریالیٹی آن دے گراؤنڈ کیا ہے ہمیں اس وقت گروت چاہیے تو اس وقت اگلے سال کا بجٹ آپ دیکھیں گے اس کے بیچ میں یہ گروت کی جو اپورچونٹیز ہیں مطلب یہ ایمپلائیمنٹ کی اس کی اور مہنگائی کو کم کرنے کی وہ آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی جی اب اپنا نہیں نہیں شہباز رانہ شہباز رانہ سلام علیکم سر آپ سے سر سوال آپ سے بلکل ایک سوال سر آپ نے فرمایا کہ ایف بی آر نے چار ہزار عرب سے زیادہ کی کلیکشن کر لی ہے یہ چوتھی اٹیمٹ تھی جس میں یہ انہوں نے کروز کیا ہے جو چیز ریالیٹی ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے میں آپ کو کہا ہوں ڈیولپنگ کنٹریز کے بیچ میں whether it is چائنہ it is ٹرکی it is whatever just go to those countries the initial growth in taxes is indirect taxes always آپ جو چائنہ میں 75 سے 80% جو tax شروع میں increases آئی تھی وہ indirect taxes سے آئی تھی over a period of time then you build you know the database where incomes incomes create ہوتی ہیں اس کے بعد اس کو taxation کرتے ہیں تو اس لیے آپ اگر یہ کہیں گے اگلے سال میں کیا ہوگا میں تو اگلے سالوں میں بھی دیکھیں میں broadening تو ضرور کر رہا ہوں اور ہم technology use کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جو اگلے سال میں جو ایک بہت بڑی change آنے والی ہے اور وہ ہے کہ میں نے fbr کی harassment ختم کر دی کہ self assessment ہوگی کوئی fbr کا آدمی کسی کو notices نہیں دے گا دوسری چیز ہے کہ audit کون کرے گا یہ لوگ نہیں کریں گے third party audit ہوگا مجھے یاد آپ کو کہ میں یہ شروع کیا تھا جیسے میں گیا تو انہوں نے اس کو pack up کر دیا تھا no this time اور کتنے لوگ audit ہوں گے 3 سے 4 فیصد زیادہ نہیں کیونکہ اس میں deterrent create کرنا ہم نے 100% کو تو audit نہیں کرنا نا آپ نے تو آپ نے risk based audit کروائیں third party سے 3-4 فیصد اور جو پکڑا جائے اس کو ٹانگ دیں آپ سیدھی بات اور اب جب یہ دے دیں گے ہم یہ مراد دے دیں گے کہ self assessment ہوگی اور third party audit ہوگا اس کا مطلب ہے fbr کے harassment ختم ہو جائے گی تو پھر ماں ہم نے جب جا کے لوگوں کو پکڑا جو willful مطلب ایک قسم non-filer ہے تو اس کا جو میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں اور یہ ظاہر امریک کے press conference جاری ہے پھر ہم لوگوں کو جیل میں پھیجیں یہ ہوا ہی نہیں آج تک یہ نہیں ہوا اس 74 سالوں میں ہم کیونکہ willful بندہ جو ہے جس کو harassment بھی نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو وہ جو اگر اپنا tax pay نہیں کر رہا تو وہ اس غریب عوام کی اوپر ایک قسم سے بوجھ ہے اور ہم لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں میرے بڑے clear ہیں میری philosophy کہ progressive taxation ہونی چاہیے شہباز رانسہ over a period of time صرف income tax ہونے چاہیے صرف consumption tax ہونے چاہیے اور یہ سارے withholding tax یہ سارے turnover tax آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں بھی ہم کریں گے یہ سب ختم ہو جانے چاہیے incomes have to be taxed consumption has to be taxed period اس کے بعد جو ہے custom duty تو آپ کو پتا ہے custom duty اب جی next سارے ہمارے پرس online participants بھی ہیں تو ہم جیو کے اشرت ملکم ساہب جیو بولیں سر میں اشرت ملکم جیو سے جیو سوال ہے کہ ہماری allocation تو budget میں بہت ہو جاتی ہے لیکن utilization کا issue آتا ہے اس میں کچھ figures آپ کہیں تو share بھی کر لیتا ہوں one third بھی کچھ ہو ہے two third ہمارے آٹھ سو ملین ڈالر ایس اس پہ کوئی پراگرس نہیں دونوں میں آپ نے ایک بجا دو سوال پوچھ لے کیونکہ آپ دور بیٹھے ہوں ہیں پہلی بات تو آپ نے کہ یہ جو ہماری allocation جاتی ہیں لیکن وہ projects جس جو اگلے دو تین سال میں ہونی چاہیے کیونکہ ہم بڑے بڑے projects کر کے throw forward کر دیتے ابھی بھی ہوئے لیکن اس کے اوپر پرائم minister نے کہا ہے نہ صرف کہ اس کی جو progress ہے ہر مہینے دیکھی جائے گی لیکن provinces کے ساتھ جو ہم ایک دفعہ کرتے ہیں پورے سال میں وہ اس دفعہ چار دفعہ ہوگی ہر quarter میں ہوگی تاکہ صوبہوں کا بھی اس میں جو ایک قسم سے کئی صوبے تو ان کے پاس بھی ایک صوبہ سند تو ہے اپوزیشن کے پاس ان کا ظاہر ہے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ایک تین دن پہلے آپ بجٹ سے ایک نیسی کر دیتے ہیں تو پرائم نیسی نے چار دفعہ ہوگی ہم میک شور کہ جو ان پروجیک جائیں جو ایمپلیمنٹ ہوں اس دفعہ بھی چھے سو پچاس جو بلین کا بجٹ تھا لگا ایسے کہ مارچ تک جو ہے باقی ہوا نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں نا یہ ایسے ہی ہوتا ہے آپ تین کورٹرز کا جو آپ کا فسکل ہوتا ہے اس کے بعد آخری کورٹر میں اتریں اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں آخری کورٹر کے لیے اس کو چینج کرنا ہے اس منٹیلیٹی کو چینج کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ ہم نے ٹھیک کرنی ہے اس کی پھر ایگزگیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی سو یہ تو بلکل صحیح بات ہے اور دوسرا سوال آپ کا یہ بلکل آپ صحیح بات کریں اب ہی وہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہے انشاءاللہ میں نے بجٹ کے بعد میں ملاقات کروں گا جی نیکس سر ایک تو یہ سال بات ہوتا ہے تو یہ پبندی کم لگائیں کہ یہ نہ کریں بڑے شارٹ سے کیونکہ آپ نے ایک نام بنانے جا رہے ہیں جس کے تحت یہ پندرہ ادارے آئیں گے پرائی مینسٹر جب بنے تھے انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا پرائی مینسٹر وہ نہیں کر سکے اتنے پاورفل وزیر ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی کمپنی ان کے ہاتھ دوں گا پھر تیسرے سوال تیری باری آئی تو پہلے تو انہوں نے پہلی بات کی انہوں نے پاورٹی کے آپ سانیا پاورٹی کے جو نمبر ہیں ان کو ریلیز کرنا پاکستان بیورو سٹیٹسٹکز کا کام ہے اور یہ نمبر جو ہیں یہ پاکستان سوشل این لیونگ سٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے سے منسلک جو ہاؤسول انکمنٹ ایکسپینڈیچر سروے ہے اس سے آتا ہے لاسٹ جو پی ایس ایل ایم اور ہائیس ہوا ہے وہ اٹھارہ انیس میں ہوا ہے اور افیشل پاورٹی کی جو فگرز ہیں وہ پلاننگ کمیشن ریلیز کرے گا ہماری پروجیکشنز ہوتی ہیں اور اس پروجیکشنز کی بیسس پہ ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں تو فیلحال تو میں یہی کہہ سکتی ہوں اور جو لاسٹ پابلش فگر ہے وہ دو ہزار سولان کی ہے وہ چوبیس فیصد ہے فیلحال پابلش فگر وہی ہے اور جب یہ اٹھارہ انیس کی بھی آئے گی یہ پری کوویٹ یہ سوال آپ کا سرمایہ یہ بلکل آپ کا صحیح بات ہے دیکھو نائنٹی ون سے یہ پروسس شروع ہوا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے پریویٹ ائز کرنا ہے کیوں نہیں ہوتی جو آپ بات کر رہے ہر حکومت میں لوگ آکے پہلے نعرہ مارتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کریں گے نواز شریف نے مارا پھر دوسری دفعہ مارا پھر تیسری دفعہ مارا تو کیوں نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جو ہے جن جن منسٹری کے ساتھ ان کا الہاق ہوتا ان کمپنیوں کا وہ جب دیکھتے ہیں کہ پاور تو ہمارا ان کمپنیوں کی وجہ سے تو اس چوکترین تم کیسے کر لوگ یار بلکس سوال صحیح ہے چوکترین نے ہمی بینک کو پرائیوٹائز کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اس کو ٹرنر آنڈ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا ساری دنیا سمجھتی تھی کہ وہ بینکرپٹ نہیں ہو سکتا 32000 لوگ تھے ادھر کیونکہ ہم نے وہ ایکسپیرینس ہے اس وقت بھی پکڑیں جو سب سے زیادہ لاز کرتے ہیں ان کو ٹوٹل اٹانومی دیں اور کیونکہ میں نے یہ پہلے کیا ہوا ہے اور میں اس پہ بہت پریشر لیتا ہم کیابنٹ میں ملی لیکن مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے لیے ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں بہت قابل لوگ ہیں کسی نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا بھائی تو ہم نے ان لوگوں کو لگانا ہے جن جس لوگ نے پی ٹی سیل کو کیا تھا یو بی ایل ہے حبیب بینک ہے یہ چند ایسے ادارے جو ری سرکشر ہو چکے ہیں ان لوگوں کو ہم لے کے آئیں گے اس بورٹ کے بیچ میں تاکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ بہت مشکلات ہوں گی یہ ایک ایسا بڑا درخت ہے جس کی جنہیں تو نیچے جا چکی ہیں ڈیڑھ میر تو اس کو کھیڑنے کے لیے بہت مشکل ہوگی کوشش ہم ضرور کریں گے اچھا جی ایک اور سوال میرا سوال دو شورٹ کوشش ہیں ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے نئے بجٹ میں یا کوئی ایسے اقدام سامنے آرہا کیونکہ جو تاجر تنظیم ہیں انہوں نے آپ سے ملاقات میں باقیدہ طور پر یہ مطالبہ سامنے رکھا ہے کہ سات سے پانچ فیصد پر لائے جائے تو کیا اس بارے میں سوچ رہی ہے اگر انرجی منسٹر ہوتے تو بڑی اچھی بات ہوتی لوڈ شیڈنگ ملک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ٹیمپری فینامنا ہے میرے خیال میں ہائیڈل جو ہے ان کی وجہ تھی کل میرے خیال میں حماد اذر نے اس کے پر دے چکا انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارے پاس سر پلس بجھ لی ہے مجھے نہیں سمجھ جا رہی کہ اور جو کراچی کا ایشو ہے وہ ہمارے جو اگریمنٹس ہیں اس کو مطلب ایک تو آبیٹریشن ہے جو پچھلے ان کا کیسز ہے اور دوسرے والے کیسز کا جو ہم نے کر دیا کہ گوئنگ فوروڈ اور انہیں پیسے بھی دے دیا جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں دیکھ پالیسی ریٹ پالیسی ریٹ میرا میرا میرے پراؤگرٹیب ان کو کہا ہے ایک چیز میں نے کہی کہ جو آپ جو اس وقت دیکھا کریں تو کیونکہ فوروڈ انفلیشن کا ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیں گے یا کم کر دیں گے تو فوروڈ انفلیشن نہیں چلی جائے وہ سپلائی لیکن یہ ان کا پرابیٹیب ہے یہ میرا نہیں ہے سر دس سوال ہو لے لوں گا فصیر خزانہ شاکترین روام آلی سال کی اقتصادی جائزہ ریپورٹ پیش کر رہے تھے انہوں نے نیوز کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے کرونا وبا کے داران تعمیراتی شعبے کو مراد دی سر پلس ہے ترسلات ذر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے گیس بجلی ٹیکسٹائل کی شعبوں میں بھی مراد دی گئیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایمازون کی سیلر لسٹ میں شامل ہونا خوشائن بات ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ کروڈ آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا کوشش یہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی ممکنہ اقدامات ہیں حکومت وہ تمام اقدامات اٹھائے